سلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں محمد شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں شویب تیچ فرنس آج کا میرا لیکچر یا آج کی میری ویڈیو ہے آپ کے آدم وشواس کے اوپر آپ کے سلف کونفیڈنس کے اوپر آپ کی سلف مائنڈ کے اوپر آپ کے سلف بیہیوئر کے اوپر یا ایسا کہہ لیں کہ آپ کے ایٹیٹیوٹ کے اوپر فرنس آپ کا جو بیہیوئر ہوتا ہے آپ کا بسکلی جو مائنڈ ہوتا ہے وہ آپ کا بیہیوئر بنتا ہے اور جو آپ کا بیہیوئر بنتا ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوٹ شو کرتا ہے اور جو آپ کا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہی آپ کی پیچان بنتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں لائن ایز ایک کنگ اوف جنگل لائن ایز ایک کنگ اوف اینیملز وائی کس خوبی کی مانا کے اوپر شیر کو جنگل کا جانوے کا سردار کا جاتا ہے اس کو جو ہے پردان منتری بنائے ہوئے سردار بنائے ہوئے جنگل کا کیوں کیا وہ سب سے بڑا ہے وہ بھاری یا وزنی بہت زیادہ نہیں ہے وہ بہت زیادہ چونٹی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کس خوبی کی مانا پہ مطلب وہ کوئی لمبا بھی نہیں ہے ایز 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 جرافہ نہیں ہے وہ اگر میں اس کو کس پیمانے کے اوپر محبو اگر اس کو میں لمبائے کے پیمانے کے اوپر محبو کہ وہ لمبا ہونے کی ویلے سے بادشاہ بنایا ہے کنگ بنایا ہے سردار بنایا ہے تو وہ کیا ہونا چاہئے تھا ذرافہ ہونا چاہئے تھے لیکن وہ نہیں ہیں اگر بہت زیادہ وزنی اور بھاری ہونے کے بیانے سے تو وہ ہاتھ ہی ہونا چاہئے تھے لیکن وہ نہیں ہیں تو کیا وجہ ہیں کلیور ہے نہیں وہ لومڑی کے جگہ آجشار بھی نہیں ہے تو وہ صرف ہے اپنے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے اپنے رویہ اپنے مائنڈ اپنے کونفیڈنس کی وجہ سے کون سے کیسے کونفیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے سے ایک ہاتھی گزرتا ہے ایک ایلیفینٹ جب بھی اس کے سامنے سے کراس کرتا ہے یا اس کو نظر آتا ہے تو شیر کے دیماغ میں صرف ایک کی بات چاہ رہی ہوتی ہے میں اس کو کھا سکتا ہوں وہ نہیں دیکھتا کہ وہ باڑی ہے یا چھوٹا ہے میرے سے بڑا ہے وہ مجھے مار سکتا ہے حالانکہ یاد رکھے آپ کو پتہ ہے آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے اتفاق سے کہ ہاتھی اس سے بیس گناہ وزنی ہوتا ہے پانچ گناہ لمبا ہوتا ہے لیکن اگر ہاتھی مارنا چاہے جب ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے جب ہاتھی کی نظر شیر پر پڑتا ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز سوکتا ہے کہ ایٹر کھانے والا ہے مجھے وہ مجھے کھا لے گا کیا آپ فڑک ہے دونک میں ٹھیک ہے شیر کیا ہے شیر یہ سوچتا ہے کہ میں شیر نظر پڑتی وہ کہتے ہیں میرے لانچ میرا کھانے ہیں وہ لیکن ہاتھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے کھانے والا ہے حالانکہ اگر ہاتھی اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرے اس کا صحیح مول دیب اگر وہ ایک بھی چانٹا لگا ہے تو شیر وہ کہی دور جا کے گرے لیکن کیا ہے اس نے اپنے مائنڈ کو سمجھایا یہ ہے اس کے جو پرکوں سے چلی آرہی ہے باپ دادوں سے ایک ہی چیز سمجھیا اس نے ایک ہی چیز چلی آرہی ہے اور وہ کیا ہے کھانے والا ہے وہ مجھے اور شیر کیا ہے چھوٹا سا بچہ ہو اگر شیر کا بلی کے جیسا ہو بلی کی ماند ہو تو پھر بھی اس کے دوسرے جانور جو ہے وہ ڈرتے ہیں خوف آتے ہیں اس سے ٹھیک ہے کیا ایٹیٹیوٹ مائنڈ کو سمجھانے والی بات ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ ہی آپ کی دیا کامیابی کے پیچان ہو سکتی ہے اس سے میں نے جو ہے بات میرے پوائنٹس اٹھائی ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے راجہ بننے کے لیے راج کرنے کے لیے رویل بننے کے لیے آپ کو نہ تو سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ ہی پڑا لکھا ہونے کی ضرورت ہے نہ موٹا ہونے کی ضرورت ہے نہ لمبا ہونے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات جو آج کل کے ہماری سوسائٹی کے لیے چلتا ہے نہ ہونے کی ضرورت ہے یاد رکھیں یہ رنگت یہ قابلیت کچھ نہیں ہوتا آپ کا ایٹیٹیوٹ آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کا کونفیڈنس ہی یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کو لائف کے اندر دوسروں کی نظر میں کیا مقام دینا ہے یا کیا مقام ملنا ہے اگر میں وہ لائن کا ایٹیٹیوٹ اپنا لوں کہ میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو فرینڈس یہ دنیا میری مٹھی میں ہے کہ اگر میں یہ مان لو چکے اگر وہ راجہ بن سکتا ہے میں بھی بن سکتا ہوں صحیح ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے مائنڈ میں یہی بنایا ہوتا ہے یہی سوچا ہوتا ہے ہم نے مائنڈ کو سیٹ ہی اس چیز پر کیا ہوتا ہے جو ہم نے کبھی جو پڑکوں سے دیکھتے آریا ہے بس جب شروع سے دیکھتے آریا ہے اوہ بھئی ایسا نہیں ہے انیس سو چون سٹ سے پہلے یہی چیز مشہور تھی کہ کوئی بندہ کوئی انسان اینی ہوئی ہومن کوئی بھی چار منٹ کے اندر چار منٹ سے پہلے کوئی بھی انسان ایک میل کی ریس نہیں تیہ کر سکتا ایک میل کا فاطلہ باہر رن دوڑ کر چار منٹ کے اندر نہیں تیہ کر سکتا لاکھوں کوشش ہوئی سینکڑوں نے دوڑ لگائی لیکن کبھی بھی ایسا ہوئی نہ سکا انیس سو چون سٹ کے اندر راجن آیا راجن نے دوڑ لگائی چار منٹ سے دو سکنڈ پہلے اس نے وہ کراس کر لی ایک میٹر کی ریس ٹھیک ہے انیس سو چون سٹ میں اس کے بعد اب تک عالمی ریکارڈ کے مطابق پانچ میلین لوگ ایسے ہیں جس نے چار منٹ سے پہلے ٹیک کر لیا ہے ایون سکول گوئن کیڈز سکول جاتے بچے بھی یہ جو ہے کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس سے پہلے کسی نے یہ چیز سنی ہی نہیں تھی کہ بھئی چار منٹ کے اندر ہم ایک میل کا فاصلہ ٹیک کر سکتا ہے نہیں سنی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالت کا راجن کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو تونس سو چون سٹ کے بعد اب تک تقریباً پانچ میلین لوگ ٹیک کر چکے ہیں ریکارڈ توڑ چکے ہیں ایک دوسرے کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں یہ واقع آنی چاہیے ٹھیک ہے دوہزار گیارہ سے پہلے دوہزار گیارہ سے پہلے کبھی بھی ایک ونڈے میچ کے اندر ڈبل سینچری نہیں ہوئی کس کیلنے آکے ونڈے میچ میں ڈبل سینچری کی دوست اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سکور زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے جب بھی کوئی جب آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے تک یہ تصور کیا جاتا تھا یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی ٹیم سوڑاں مار لے تو اس نے بہت زیادہ کر دی ہے کتنا کر دیا آپ دوستو بہت زیادہ تو اگر اسی طرح دوستو کر لے تو بھئی کیا ہی بات ہے تین سو کر لے تو یہ ٹیم تو جیتی ہی جیتی ہی اس کے مقابلے میں اگر کیا کرے جیتے مردی فاسٹ بولر آج ہے جیسے بولر آج ہے لیکن اس نے کیا کرنے چیز جانے یہ تصور کیا رہا تھا لیکن دوزار گیارہ میں کرسکل آیا اس نے دبل سینچری ماری ایک بندے میچ کے اندر تو اس سے پہلے ایک دنیا کے اندر انیس سو اکاسٹھ میچز ہو گئے تھے اس کے اندر کسی نے بھی ڈبل سینچری نہیں ماری لیکن یہ کرسکل دوزار گیارہ کے اندر شخص ہے اس نے ڈبل سینچری نہیں ماری اس کے بعد دوزار گیارہ کے بعد اب تک یہ ایسی ہے جیسے کھیلی ہے اس کے ایک سو اسی میچز کے بعد اسی ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اس چیز کے اندر ٹھیک ہے روز سنہ کی ترتیف سے نے سے نے ریکارڈ ماری ہے یہ کیسے اس کے اپنے آدمی شواس اس کے اپنے سیلف کنفیڈنس سے اس کے اپنے خود اعتمادی کی وجہ سے کیا ہے دوستو جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارا بیہیوئر بنتے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں خیالات کو پاک رکھو خیالات کو صاف رکھو چونکہ جو خیال آتا ہے وہ الفاظ بنتے ہیں جو الفاظ بنتے ہیں وہ آپ کی کریکٹر بنتے ہیں اور یاد رکھیں جو آپ کا کریکٹر بنتے ہیں وہ آپ کی پیچان بنتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے آج کا لیکچری میرے آپ کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر تو اچھی لگی ہے تو نارج کا پیلانہ جائے صدقہ جاری ہے اس کو اچھی نیت کے ساتھ مزید شیئر کریں اور میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حکم